بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو کیسے ہیں میں ہوں پروفیسر خضر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پروفیسر خضر عباس آج میں آپ کی خدمت میں ایک چھوٹا سا لیکچر لے کے آیا ہوں اردو عدب کے حوالے سے ہے ویسے یہ نائن ٹینٹھ کی اردو میں اور پسٹیر کی اردو میں یہ شامل ہے اور ویسے بھی آپ کر سکتے ہیں تو آج میں بات کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ تشبیح کے عنوان سے تشبیح کیا ہوتی ہے تشبیح عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے مشابہ ہونا مثل ہونا کسی کے جیسا ہونا یا ایک چیز کو دوسری چیز کے جیسا کہنا تو اسطلاح میں تشبیح کا مطلب ہے جب ہم کسی مشترک وصف کی بنا پر ایک چیز کو دوسری چیز کے جیسا کہتے ہیں یا قرار دیتے ہیں تو اس کو تشبیح کہا جاتا ہے مثلاً بچے کا چہرہ چاند کی طرح روشن ہے تو اب بچے کے چہرے کو کسے تشبیح دیئے ہم نے چاند کے ساتھ اس کے بال گھٹاؤں کی طرح سیاہ ہیں تو یہ ہم نے اس کے بالوں کو تشبیح دی ہے گھٹاؤں کے ساتھ وہ شیر کی طرح بہادر ہے تو اب اسے ہم نے شیر کے ساتھ تشبیح دی ہے تو تشبیح کے ارکان کل پانچ ہیں مشبہ مشبہ بہی حرف تشبیح وجہ شبہ غرص تشبیح تو سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں مشبہ کی تو جسے ہم تشبیح دیتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں مشبہ اور جس کے ساتھ تشبیح دیتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں مشبہ بہی جیسے ہم کہیں اسلم شیر کی طرح بہادر ہے اس میں اسلم ہو گیا مشبہ کیونکہ ہم نے اسلم کو تشبیح دی ہے شیر کے ساتھ اور شیر ہو گیا مشبہ بہی کہ اس کے ساتھ ہم نے تشبیح دیا جس کو تشبیح دیں وہ مشبہ جس کے ساتھ تشبیح دیں وہ مشبہ بہی اسلم شیر کی طرح بہادر ہے اسلم مشبہ شیر مشبہ بہی اس کے بال سیاہ رات کی طرح کالے ہیں تو اس کے بال سیاہ رات کی طرح کالے ہیں تو یہ کیا ہوگا اس کے بال مشبہ اور سیاہ رات جو ہے یہ مشبہ بہیر پانی آگ کی مانند گرم تھا پانی ہو گیا مشبہ آگ ہو گئی مشبہ بہیر تو مشبہ اور مشبہ بہیر دونوں کو ہم کیا کہتے ہیں طرفینِ تشبیح اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں حرفِ تشبیح کو حرفِ تشبیح وہ حرف ہے جو مشبہ اور مشبہ بہیر کو آپس میں جوڑتا ہے یعنی جیسا کی طرح ایمانند کے مثل گویا نازو کی اس کے لب کی کیا کہیے پنکھڑی ایک گلاب کیسی ہے تو اب اس میں کیسی کیا ہے یہ عرفِ تشبیح ہے اس کے بعد آ جاتی ہے وجہ شبہ وجہ شبہ وہ مشترک وصف جو دونوں میں موجود ہے مشبہ اور مشبہ بہیر میں اور مشبہ بہیر میں جو وصف ہے وہ پرفیک طریقے سے مکمل طریقے سے پائی جاتی ہے اور دنیا اسے جانتی ہے اور غرضِ تشبیح جو ہے یہ وہ مقصد ہے جو تشبیح دینے والا تشبیح سے حاصل کرنا چاہتا ہے جیسے میں نے ایک مثال دی بچے کا چہرہ چاند کی مانند خوبصورت ہے یا چاند کی طرح خوبصورت ہے اس میں بچے کا چہرہ مشبہ چاند مشبہ بہیر کی طرح حرفِ تشبیح خوبصورتی جو ہے یہ وجہ شبہ ہے اور بچے کے چہرے کی خوبصورتی کو وضاحت کرنا اس کو بڑا چڑھا کے پیش کرنا یہ غرضِ تشبیح ہے تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا بڑا مقصر سا ٹاپک ہے اس حوالے سے کوئی سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ